اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید اچھا اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے لیکچر ہمارا پریویس چل رہا تھا ان لیکچرز کے اندر ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دیکھا کہ اگر سپلائی بڑھ جائے تو مارکیٹ کی اوپر کی افیک پڑے گا اگر سپلائی کام ہو جائے تو مارکیٹ کی اوپر کی افیک پڑے گا اگر سپلائی بڑھ جائے یا دیماند کام ہو جائے تو اس کی وجہ سے مارکیٹ کی اوپر کی افیک پڑے گا آج جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے دیکھیں گے کہ اگر سپلائی بڑھ جائے اور ساتھ دیماند بھی بڑھ جائے دونوں چینج ہو جائے تو پھر کی افیک پڑے گا اگر سپلائی بھی کام ہو جائے دیماند بھی کام ہو جائے تو دین اس کی وجہ سے کی افیک پڑے گا یا ایک دونوں میں سے زیادہ بڑھ جائے ایک کم بڑھے تو اس کی وجہ سے کیا فیک آئی گیا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے ایک گراف ہے اور اس کا لیفٹ پینل ہے اور ایک رائٹ ہے تو یہ جو لیفٹ سیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس دو ڈیمانڈ کے کرب ہیں اور دو ہی سپلائی کے کرب ہیں اس کا مطلب ڈیمانڈ میں بھی چینج آیا ہے اور سپلائی میں بھی چینج آیا ہے یہ دیکھیں ڈیمانڈ کرب آپ کا آؤٹ ورڈ شیفٹ ہوا ہے اس کا مطلب ڈیمانڈ بڑھی ہے تو جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ کا کرب آؤٹ ورڈ شیفٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں سپلائی کرب ایس ون انیشل یہ تھا اور ایس ٹو یہ نئے آپ کے پاس ہے اس کا مطلب سپلائی بھی بڑھی ہے کیونکہ ہمیں کیسے پتا چلا ہمیں ایسے پتا چلا کیونکہ جب سپلائی بڑھتی ہے ہے تو سپلائی کرو رائٹ ورڈ شفٹ ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس جو انیشل اکلیبرم ہے وہ ایس ون اور ڈی ون کی اوپر آئیے ہمارے انیشل اکلیبرم تھا اس پوائنٹ کی اوپر اب ہمیں ایک سینریو دیا گیا کہ آپ کی سپلائی بڑی ہے اور ڈیمانڈ بڑی ہے لیکن ڈیمانڈ میں زیادہ چین جایا ہے ایس پیمپیٹو سپلائی اب ہمیں کیسے پتا چلا کہ سپلائی میں کم انکریز آیا ہے اور ڈیمانڈ میں زیادہ انکریز آیا ہے وہ ہم یہ انیشل ڈیمانڈ کرو اور جو نیا ڈیمانڈ کرو ہے ان دونوں کے درمیان گیپ دیکھے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اب اگر آپ ڈیمانڈ کر کو گیپ دیکھیں اور سپلائی کرو گیپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نئے سپلائی کرو میں اور پرانے سپلائی کرو میں جو گیپ ہے وہ کم ہے اسی طرح جو نئے ڈیمانڈ کرو میں اور پرانے ڈیمانڈ کرو میں گیپ ہے وہ زیادہ ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ بڑھی گئے اور سپلائی کم بڑھی گئے تو خیر جب سپلائی بڑھے گی تو سپلائی کرو نے رائٹ ورڈ شفٹ ہونا تھا وہ رائٹ ورڈ شفٹ ہو گیا جب ڈیمانڈ نے بڑھنا تھا تو ڈیمانڈ کرو آؤٹ ورڈ شفٹ ہو گی اب ہمارے پاس جو نئے اکلیبرم آئے گا وہ ایس ٹو اور ڈی ٹو پہ آئے گا جو کہ یہ بہلا پوائنٹ ہے اب بہت سارے سٹوڈنٹ ایسا کرتے ہیں کہ وہ نئے سپلائی کرو کے ساتھ پرانے ڈیمانڈ کرو پہ انٹرسٹ یہاں پہ شوک آ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھی گیا جو نئے اکلیبرم ہے وہ نئے سپلائی کرو کے اوپر اور نئے ڈیمانڈ کرو کے اوپر آئے گا یہ آپ کے پاس نئے سپلائی کرو ہے اور یہ نئے ڈیمانڈ کرو ہے یہ دونوں اس پوائنٹ پہ انٹرسٹ کر رہے ہیں تو یہاں بھی آپ کے پاس نئے اکلیبرم آئے گا اب دیکھیں ڈیمانڈ زیادہ بڑھی ہے اور سپلائی کم بڑھی ہے اس کی وجہ سے پرائیسز جو ہیں وہ بڑھ گئیں گے تو یہ ویسے بھی میں پتا ہے کہ ڈیمانڈ بھی بڑھی ہے سپلائی بھی بڑھی ہے لیکن ایک چیز مارکیڈ میں خریدنے والے زیادہ آئے تھے لیکن اس چیز کی مارکیڈ میں بڑھی لیکن اس ریشو سے نہیں بڑھی جتنے ڈیمانڈر آئے تھے وہ پھر پرائیسز کو فورس کرتی ہے چیز کے پرائیسز بڑھ جائیں تو اس وجہ سے ڈیمانڈ کے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے پرائیسز پی وان سے پی ٹو پہ بڑھ گئیں اور کیو وان سے کیو ٹو پہ کونٹی کیوں بڑھی ہے کیونکہ ڈیمانڈ بھی بڑھی ہے اور سپلائی بھی بڑھی ہے اب ہم اسی ڈائیگرام کی یہ رائٹ ہینڈ سائٹ دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں سپلائی بھی بڑھی ہے کیونکہ سپلائی کر وائٹ شفٹ ہو گئے اور ڈیمانڈ بھی بڑھی ہے کیونکہ ڈیمانڈ کر آؤٹ ورڈ شفٹ ہو گئے انیشل ایکلیبریم جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ڈی ون اور ایس ون جہاں انٹرسیک کر رہے ہیں وہاں پہ تو یہ ہمارے پاس انیشل پرائیس آگئی اور یہ ہمارے پاس انیشل پرائیس آگئی اب سپلائی بڑھی سپلائی کر وائٹ ورڈ شفٹ ہو گیا ڈیمانڈ بڑھی ڈیمانڈ کر آؤٹ ورڈ شفٹ ہو گیا لیکن اس کیس میں آپ دیکھیں جو سپلائی کے نیو اور اولڈ والے میں گیپ ہے وہ زیادہ ہے ڈیمانڈ کے نیو اور اولڈ والے میں جو گیپ ہے وہ کم ہے تو یہاں سے ہمیں کے نظر آرہا ہے کہ سپلائی میں انکریز آیا ہے اور ڈیمانڈ میں بھی انکریز آیا ہے لیکن سپلائی میں زیادہ انکریز آیا ہے ایس کمپیر ٹو ڈیمانڈ تو ایک چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی بڑھی ہے لیکن ڈیمانڈ اتنی نہیں بڑھی جتنی سپلائی بڑھ گئی ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے جب مارکیٹ کے اندر کسی چیز کی سپلائی زیادہ ہو اور ڈیمانڈ اس حساب سے نہ ہو تو اس کی جو پرائیس ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں آپ کی پرائیس پی 1 سے پی ٹو پہ کم ہوگی اور یہ قوانٹیٹی جو ہے کیونکہ سپلائی بھی بڑھی ہے اور ڈیمانڈ بھی بڑھی ہے ٹھیک ہے تو آپ سے اگر پوچھا جائیں یا آپ کو کہا جائیں کہ ایسا کیس بنائیں جس میں سپلائی بھی بڑھی ہے اور ڈیمانڈ بھی بڑھی ہے لیکن سپلائی زیادہ ریشو سے بڑھی ہے اور ڈیمانڈ کم ریشو سے بڑھی ہے تو وہ پھر آپ کیا کریں گے نئے سپلائی اور پرانے سپلائی کی طرح میں جو گیپ ہے وہ زیادہ رکھیں گے اور جو نئے ڈیمانڈ اور پرانے ڈیمانڈ کے ارد میں گیپ ہے وہ آپ کم رکھیں گے اور وہاں سے ہمیں نظر آ جائے گا کہ سپلائی زیادہ ریشو سے بڑھی ہے ایس کمپیر ٹو دی ڈیمانڈ کارف